السلام علیکم گائز کیسے ہیں آئی ہوپ سب ٹھیک ہوگا جیسا کہ ہماری یوٹیوب چینل کی ایسیو کی کلاسز چل رہی ہیں اور آج اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ آپ اپنی جو پروفیشنل جی میل اپنے چینل میں کیسے لگا سکتے ہیں جیسا کہ لاسٹ یوٹیو میں ہم ڈسکس کیا تھا کہ آپ اپنے سوشل لنکس اپنے یوٹیوب چینل میں کیسے لگا سکتے ہیں اگر آپ نے وہی ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آئی بٹن میں اس کا لنک پروائیڈ کر دوں گا آپ اس کو دیکھ لیں اور اپنے چینل کی ایسیو ضرور کریں تو جیسا کہ آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پروفیشنل جی میل ہم کیسے لگاتے ہیں اور یہاں پہ کوئیسسن رہتے ہیں کہ ہم کیوں لگائیں گے اور جی میل کے بینیفٹس کے ہیں تو دیفنیل میں ہر چیز کا یہاں پہ آپ کو آورویو دیتا ہوں اس کے بینیفٹس اس کے ڈراب ایکس بتاتا ہوں پھر میں اس کے بعد لائکٹس سٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ اگر آپ کو ایک آورویو دے دوں تو آورویو کو بینیفٹس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو اچھے سمجھ آ جائے کہ ایک ٹوپک ہے کس سے لیٹڈ اور یہ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ دیفنیلی آپ کو اس ٹوپک کو ٹیکل کرنا ایزی رہتا ہے آپ کے لیے تو جی میل ہم اس لیے گاتے ہیں آپ کا چینل گروہ کر چکا ہے اور بہت ساری کمپنی چاہتی ہیں کہ وہ آپ سے اپنی پرموشنز کرو ہیں کسی بھی طرح کی پرموشنز ہو تو وہ سب سے پہلے پھر ان کا فوکس ہوتا ہے کہ کونٹیکٹ کیسے کریں اگر آپ نے اپنا جی میل ہی نہیں دیا ہوگا تو وہ آپ سے کیسے کونٹیکٹ کر دیں گے تو آپ اپنا ایک لینٹ مس کر دیں گے اور یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے سب یوٹیو بھی جانتے ہیں کہ جو جی میل ہونا بہت ضروری ہے تو وہ کیسے لگاتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بس سٹیپ بس سٹیپ بتانے والا ہوں کوئی بس ٹیپ مس نہیں کرنا تھا کہ آپ اچھے سب سے پروفیشنل جی میل کو لگا لیں تو جو رہو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف بغیر ٹائم ایسٹ کیے موسیقی ویڈیو بیگ ایسٹ کیا آپ جانتے ہیں آج اس ویڈیو میں دیکھنے والے کہ ہم پروفیشنل جی میل کیسے لگا سکتے ہیں تو جو رہو چلتے ہیں میں آپ کو کمیوٹر سکرین پر لے کر جاتا ہوں وہاں پر آپ پروفیشنل جی میل لگا کر دکھاتا ہوں ہم کمیوٹر سکرین پر آ چکے ہیں اور یہاں پر میں نے پی جی میل کو لاغن کر رکھا ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو پروفیشنل جی میل ہوا وہ کہاں پر شہر ہوتا ہے جہاں پر جب میں نے اپنے چل کو اپنڈ کیا تو یہاں پر میں جی میل آئیکن پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے یور چینل پر کلک کرتا ہوں اس سے جب میرا چینل اپن ہو جائے گا یہاں پر میں اپشن ہوتا ہے کہ چینل کسٹمائزیشن کا کا اس کے نیچے اپشن ہے اب آؤڈ کا تو پر کلک کرنا ہے تو جب میں اباؤڈ پہ کلک کیا جہاں پہ جو لنکس ہیں اس کے اوپر ڈیٹیلز کا اپشن ہوتا ہے تو اس پہ ہوتا ہے فار بزنس انکوائریز یہ والا جو اپشن ہے اس کے آگے ویو ایمیل اڈریس بائی ڈیفارل یہ ہائیڈ ہوتا ہے جب اس کے اوپر آپ کلک کرو گا تو یہ شو ہو جائے گا تو یہ میں نے جی میل دے رکھا ہے اگر آپ کے پاس سیمپل جی میل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ وہ لگا سکتے ہیں جس طرح سے میں نے سیمپل لگایا ہوگا اگر آپ کے پاس پروفیشنل جی میل تو میں یہ ہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ اپنا پروفیشنل جی میل یہاں پہ لگائیں تو کیسے لگاتا ہے میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں تو یہ میرا دوسرا چینل ہے جس پہ میں آپ کو ایسیو کر کے دکھا رہا ہوں کہ تو میں نے پہلے چینل کے ایسیو کر گئی ہوئے اور وہ میرا چینل فرینک ہے ٹاپ پہ تو یہاں پہ میں چینل چینل کسٹمائزیشن پہ کلک کرتا ہوں ہمیں چینل کسٹمائزیشن پہ میں نے کلک کیا تو ادھر آپشن ہوتا ہے کسٹمائزیشن کا تو کسٹمائزیشن کا آپشن میں آ پھر کلک کرنے کے واپر تو اوپر جائیںKE تو بیسک انفو کا آپشن ہوتا ہے جب بیسک انفو پہ ہم نے 않 driven کھ lock کیا تو اسے نیچے ہوجی اٹھتی آفتے ہی کون consent انو کا تنیج آپشن اس کے نیچے ہوتا ہے ایمیل ایمیل میں نے کیسے دینے جس میں نیو ٹیب اوپن کرتا ہوں آپ کے پاس دیفنیلی کوئی یاد ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں تو میں سمپلی فیلال کے لیے یہی ایمیل دے دیتا ہوں جس آپ نے یہاں پہ ایمیل کو پوٹ کرنا اور ایمیل کو پوٹ کرنے کے بعد پبلش کر دیں تو آپ کا یہ جو ایمیل ہے یہ یہاں پہ لگ چکا ہے تو آپ دوبارہ سے گو ٹو چینل پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینل کسٹمائزیشن کے ساتھ جو نیچے اپشن ہے اباؤٹ کا اباؤٹ پہ آپ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کا ڈسکرپشن آ رہا ہے اور یہاں پہ آپ کے سوشل لنکس آ رہے ہیں یہ والی اور یہاں پہ ویو جی میل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جی میل یہاں پہ آ چکا ہے اس طرح سے ہم اپنے چینل کے لیے ایک پروفیشنل جی میل لگا سکتے ہیں تاکہ جو بزنس ہیں اگر آپ کو چینل کرتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ ملتا ہے جو بڑے یوٹیوبر ہیں وہ اس کو جانتے ہیں اور اس سے بہت بینفیٹ ہوتا ہے آج کے لیے اتنے ملتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند دائے گا اگر اس سے تھوڑا سا بینفیٹ ہوا ہے آپ اپنے دوستوں سے اس کو شیئر کرنا تھا کہ وہ بھی اس سے بینفیٹ ہوتا ہے ملتے ہیں نیکس ٹوڈ میں تب تک لیے اللہ حافظ